قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز کیا تھا یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کی چون آیات اور یہ چھے رکوعات کے اوپر مشتمل تھی اور میں نے اس کے تعرف میں عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی سورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو حامیم سے شروع ہوتا ہے اور یہ سات سورتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ شیئر کی تھی کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور یہ جو حوامیم ہیں یہ بھی سات ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان سات سورتوں کو پڑے گا یہ جہنم کے دروازے پہ ہوں گی اور اپنے کاری کے لیے سفارش اور شفاعت کریں گی تو ان سورتوں کی بڑی فضیلت ہے اس کے ساتھ حامیم سجدہ اس لیے لگ گیا کہ اس کی آیت نمبر 38 کے اندر باقیدہ سجدہ موجود ہے اور یہ سورت چونکہ مکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ دیکھو کوئی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی ہے آج کے جو دلائل ہیں وہ بڑے سائنٹیفیکلی دلائل ہیں ہمارے سامنے کہ یہ زمین و آسمان کیسے بن گئے اور پھر انبیاء کرام کی رسالت اور دو سابقہ قوموں کو اللہ کے نبیوں کا پیغام نہ ماننے کی وجہ سے جس پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ موجود ہے گویا کہ آج کے پورے رکو میں اللہ کی قدرت انبیاء کرام کی رسالت اور سابقہ نافرمان قوموں کا برا انجام یہ آج کے پورے رکو کے مختصر سے موضوع ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور بڑا آسان ترجمہ ہے آپ ساتھ ساتھ رہیے گا یہ زمین کیسے بنی یہ آسمان کیسے بنا سائنس کیا کہتی ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے اللہ کی قدرت کی اوپر یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ زمین و آسمان بنانے کے بغیر کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اے حبیب مکرم آپ ان سے ذرا پوچھئے آپ ان کو فرمائیے اَا اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ اَا کیا اِنَّ بِشَكُمْ تُمْ اَا اِنَّكُمْ كَا تُمْ لَتَكْفُرُونَ کیا واقعی تم انکار کرتے ہو یہ لبو لے جائے کیا واقعی تم انکار کرتے ہو باللذی اس کا اس ذات کا خلق الارضہ جس نے زمین پیدا فرمائی ہے فی یومین دو دنوں میں زمین و آسمان بنے چھے دنوں میں یہ قرآن مجید میں چھ سات مقامات کی اوپر اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ زمین و آسمان بنے چھے دنوں میں لیکن ذرا غور کریں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے زمین و آسمان بنے چھے دنوں میں تو سورج اور چاند کا تعلق تو آسمان کی طرف ہے تو زمین و آسمان بنے سورج چاند تو انہی کے ساتھ معلق ہے تو پھر یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کی طرح چوبیس گھنٹے کے دن رات نہیں لگے یہ میری اور آپ کی سمجھ کے زیادہ قریب تھا کہ جیسے تم کوئی کام کرتے ہو اور دن رات ہو جاتا ہے تو اسی کیفیت میں ہی یہ زمین و آسمان بنے ہیں تو کیا یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہیں یہ گویا کہ اشارہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اگر کوئی اور وقت ہوتا جو اللہ کی قدرت میں ہے جیسے قبر کی زندگی ہے یا حشر کا دن ہوگا کتنے سالوں کا پچاس ہزار سالوں کا تو اگر یہ وہ دو دن ہوں پچاس ہزار سال کا ایک اور پچاس ہزار سال کا ایک اور تو میں اور آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری کپیسٹی نہیں ہے تو یہ آیت صرف ہمیں سمجھانے کے لیے دو دن کہے گئے ہیں ورنہ یہ اٹھالیس گھنٹے میں نہیں بنے اگر اس سے مراد پھر وہ دن ہو جو وہ اللہ کی قدرت کا دن ہے تو وہ تو پھر پچاس ہزار سال کا ہے ہماری سمجھ سے وہ بھی بالتر ہے لیکن ہماری سمجھ کے قریب کرنے کے لیے اس کو وقت کے ساتھ مادود کر دیا گیا ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ دو دن لگے دو دن آگے لگے دو دن آگے لگے اور چھے دنوں میں زمین و آسمان بن گئے ایسا نہیں ہے لیکن ترتیب اور حکمت اور انسانی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو فی یومین دو دنوں میں یہ یومان تھا اصل میں فی کی وجہ سے یومین بن گیا تو یہ ڈیول اور تسنیہ ہے حرف جارہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا اور یومین بن گیا معنی میں کوئی فرق نہیں آیا وَتَجْعَلُونَ اور تم ٹھیراتے ہو بناتے ہو لہو اس کے لیے ہی اندادہ مد مقابل اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہو وہ مد مقابل کیا ہے آج کے دور میں خصوصا ہماری خواہشات ہم بوتوں کے پجاری نہیں ہیں لیکن ہم اپنی خواہشات کے پجاری ہیں اور ہم روایات معاشرہ کے پجاری ہیں یہ اس دور کی امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہم جس خطے میں رہتے ہیں جو ہماری مملکت خداداد ہے یہاں ہم ہم پیدائشی اور ذینی طور پر محکوم لوگ چھوٹا سا ٹرین جو بھی سوسائٹی میں آتا ہے اس کو ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور فیشن ویلکم ہماری ینگ جنریشن کا نعرہ بن گیا فیشن ویلکم میں جو بھی آتا ہے آپ اس کو کر گزریئے اس کے اوپر کوئی شریعت کی تابداری اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے یہ اس قوم کا اور ملک پاکستان کے باسیوں کا مغلوب اور محکوم ذین کا سب سے پہلا آجنڈ ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری شادیاں اسی کا رزالٹ ہیں ہمارے مرنے اسی کا رزالٹ ہیں ہم شریعت کو ان دونوں کاموں میں خصوصیت کے ساتھ بھول گئے آپ اندازہ کریں کبھی پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بھی رواج تھا کسی معاشرے میں چیچی کا ناخن بڑھانا پیالہ کٹ کروالے نا سٹینگ پینا نوجوان نسل کا نشے پہ لگ جانا یہ کیا ہے یہ فیشن ویلکم ہے اور کچھ بھی نہیں یہ پڑی لکھی سسائیٹی کا ہمارا رزالٹ ہے کہ ہم اس کو ایک فیشن سمجھتے ہیں جو سسائیٹی کے اندر برائی ہیں تو بڑا چیلنج کر کے کہا جا رہے کیا تم اس ذات کے منکر ہو جس نے زمین بنائی اور تم اسی کے پھر مد مقابل بناتے ہو دوسر اگر ہماری روایت معاشرہ اور ہمارا ذین کچھ اور کہے اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو یہ آیت مجھے اور آپ کو بھی جنجھوڑ دی بھئی ایک ہی بیٹی ہے کب بیٹے کی شادی آنی ہے ایک ہی بیٹا ہے کر لو جو موج کرنی ہے تو یہ اللہ کا مد مقابل ہی ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات کے غلام باندے ہیں ذالکہ رب العالمین اور یہی تو وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے اس کا مد مقابل ہو کون سکتا ہے تمہارے سردی گرمی کے بوت تمہارے سفر کے ستو کے بنے ہوئے بوت یہی مشرقین کا وطیرہ اور رویہ تھا تو یہ کیا رب العالمین کے کائم مقام ہو سکتے ہیں یہ تو رب العالمین ہے جیسے نے پوری کائنات بنا دی ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا صرف زمین نہیں بنائی زمین کو بیلنس کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی ستر فیصد پانی اس پانی اور زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے کیل بنا کر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے وَجَعَلَا اور جَعَلَا بنائے ہیں اور یہ جَعَلَا ایسا فیل ہے جو جملے کو شروع کرتے ہوئے جملے کے معنی کو ایڈجیسٹ کر لیتا ہے تو یہاں جَعَلَا کا معنی ہوگا گاڑ دینا حالکہ اس کا معنی بنانا ہے اور کرنا ہے جیسے اوپر آیا وَتَجَعَلُونَ تم بناتے ہو جَعَلَا کو ہم کہتے ہیں یہ فیل شروع ہے یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے اور سنٹینس کو اسی مفہوم میں کنورٹ کرتا ہے جو سنٹینس کو چاہیے ہوتا ہے وَجَعَلَا اور اس نے گاڑے ہیں بنائے ہیں فیہا اس زمین میں رواسیہ پہاڑ اس نے مضبوط پہاڑ پیدا کر دی ہیں اور صرف پہاڑ ہی پیدا نہیں کیے خوبصورتی کا اندازہ کریں زمین بنائی بیلنس کے لیے پہاڑ بنائے اور پہاڑ بھی ایسے نہیں کہ بے رخے سے خوبصورت پہاڑ ان کے اوپر درخت پیدا کر دیئے ان کے اوپر پھر بہت ساری خصوصیات رکھی اوپر ہی نہیں رکھی نیچے بھی میری اور آپ کی زندگی کے پورے سمان رکھ دی ہیرے جوارات آئی دیکھیں دنیا جب سے پیہ اور پیٹرول آیا ہے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی پیہ اور پیٹرول نے آپ کو سالوں سے مہینوں پہ پہنچایا ہے اور مہینوں سے ہفتوں پہ پہنچایا ہے ہفتوں سے دنوں میں پہنچایا ہے اور دنوں سے گھنٹوں میں پہنچایا ہے اور اب جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ہمیں کہاں پہنچائے گی تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی خدرت کی نشاندہی کرتی ہیں یہاں انسانی ذہن کا امتحان ہوتا ہے وہ سائنس کو خدا مانتا ہے یا اللہ کو خدا مانتا ہے یہی ہمارا امتحان ہے اور یہی اسلام کا وہ ایک دسٹنگویشنگ فیچر ہے کہ ہم اللہ کو ہر معاملے میں مسبب الاسواب مانتے ہیں اور مختار مانتے ہیں ہمارے اندر مذہب کا تڑکہ ہے اور باقی دنیا کے اندر مذہب کا تڑکہ نہیں اس لئے وہ ایتھسٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے ہاں ہر معاملے کی قدرت اللہ کے سپرد ہے باقی سائنس اور ٹیکنالوجی جہاں جاتی ہے وہ اللہ کی قدرت میں مخل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں وہ ساری ہماری سہولت کے لئے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس اللہ نے بنائے ہیں زمین میں پہاڑ من فوقحہ اس کے اوپر وَبَارَكَ فِيهَا اور برکتیں ان کے اندر بھی رکھ دی ہیں آپ زمین کی برکتیں دیکھیں سمندر کی پانی کی برکتیں دیکھیں پہاڑوں کی برکتیں دیکھیں اوپر نیچے کیا ہے اور دیکھیں ہم جہاں تک آج پہنچے ہیں دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے زخائر نکالنے میں مادنیات نکالنے میں کیا یہ حتمی اور آخری ریزلٹ ہے ایسا کبھی بھی نہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا وَاوْكَمَنَا اور قَدَّرَا اس نے اندازہ مقرر فرما دیا ہے مقدر کر دیا ہے فیہا اس میں اقواتہا ان کے قوت اور ان کے رزق کو جتنی مخلوقات ہیں ان کے رزق کو اللہ تعالی نے ان کے اندر چھپا لی دیکھیں ایک پتھر کے اندر کیڑے کو جو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت اور زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی ان کو بھی تو رزق ملتا ہے آپ اندازہ کریں جب لکڑیاں جلانے کا موسم ہوتا تھا لکڑیوں کے اندر جو کیڑا ہوتا تھا اس کو بھی تو اللہ تعالی رزق موئیہ کر رہا ہوتا تھا ہر چیز کو رزق مل رہا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی اہل مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری قدرتیں جس کی ہیں اس کے تو تم منکر ہو یہی میرا حبیب تمہیں بلا رہا ہے کہ اس اللہ کو مان لو اور اس کے غیظائیں مقرر کر دیں ہر نو کے لیے فی اربعات ایام چار دنوں میں دو دنوں میں زمین و آسمان بنیں دو دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہماری سمجھ کے قریب تھی وہ قریب کر دیں اور سواء لسائلین سواء ان یہ روزیوں کا حصول برابر ہے لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے جو بھی مانگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ناک ٹیڑی ہے تمہیں روزی تھوڑی ملے گی ایسی نہیں تمہاری آنکھیں تھوڑی سی بھینگی ہیں روزی تمہیں نہیں ملے گی ایسی بات نہیں برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے اچھا اس میں نیک اور برے کا بھی تصور کوئی نہیں آپ مانگ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ دے گا آپ مسلمان دیکھیں مغلوب اور محقوم ہیں اور جو اللہ کے منکر ہیں بظاہر آپ دیکھتے ہیں وہ سوپر پاورنے دنیا میں سواء لسائلین اپنی اپنی طلب پر ان کو مل رہا ہے آج سر اسلام کو زوال نہیں ہے آج مسلمانوں کو زوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مانگنے میں محنت میں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہے اسلام کا تو یہی موقف ہے آگے بڑھو اور میں بہلے بھی عرض کرتا ہوں قرآن کا سب سے زیادہ حکم کبھی بھی نماز روز حاج زکاة کا نہیں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز ہے نہ پڑے ویلیو کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ حکم قرآن کا غور و فکر کرنے کا ہے سر سینکڑوں ٹائم اچھا ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے میری اور آپ کی ساری زندگی کے قیدے اور اصول پانچ سو آیتوں میں بند ہیں یعنی آنکھ کھولنے سے لے کر مرنے تک قیامت حشر نشر اللہ کی حضور پیش ہونا یہ ساری آیتیں جو زندگی کو ڈیل کرتی ہیں کتنی ہیں پانچ سو ہیں اور جو غور و فکر پہ ہیں وہ ہزار سے بھی زیادہ ہیں پھر اندازہ کریں اللہ ہم سے کیا ریکوائر کر رہا ہے جن قوموں نے غور و فکر کیا ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو گئی ہیں ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو ہم آج اس جگہ کی اوپر کھڑیں سم مستوائل سما زمین پیدا کی زمین کے اندر پاڑ رکھے پاڑوں کے اندر روزی رکھی برکتیں رکھی اور پھر مانگنے والوں کو ان کی طلب اور محنت پر دیا سم مستوائل سما پھر وہ شان وہ والا ہے اللہ سم پھر استوائل اس نے توجہ فرمائی استوائل کا معنی ہوتا ہے ویسے قرار پذیر ہونا جیسے آپ بیٹھے ہیں پھر ایسے قرار پذیر ہوا تو اللہ تعالی جس ہم سے پاک ہے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے اور فیل کے بعد جو پریپوزیشن ہوتی ہے ورب کے بعد وہ فیل کے معنی کو بدل دیتی ہے یہاں بھی یہی ہے استوائل استوی کے بعد الہ آ گیا اس کا معنی بیٹھنا نہیں اس کا معنی توجہ کرنا ہے سم مستوائل پھر اس نے توجہ فرمائی السما آسمان کی طرح قرآن کی ترتیب یہ کہہ رہی ہے پہلے زمین بنی قرآن کی ترتیب یہ کہہ رہی ہے پہلے زمین بنی ہے پھر پہاڑ بنے ہیں پہاڑوں کے اندر پھر روزی اور یہ چیزیں ہیں سم مستوائل استما پھر اللہ کی توجہ ہی آسمان کی طرح وَهِيَ دُخَانٌ اور یہ پہلے دھوان تھا آسمان اپنے وجود میں آنے سے پہلے دھوان تھا فَقَالَ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لہا اس کو اس دھویں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلْأَرْضِ اور زمین کو فرمایا اِئْتِيَا دونوں آجاؤ زمین اور آسمان دونوں کو اللہ نے فرمایا اِئْتِيَا دونوں آجاؤ تَوْعَنْ اَوْكَرْحَا خوشی سے آؤ اوْکَرْحَا یا مجبوری سے آؤ آجاؤ میری اطاعت اور فرمبرداری کے لیے تعمیل حکم کے لیے اور ادائے فرض کے لیے آجاؤ زمین اور آسمان کو یہ ذرا غور کریں یہ زمین اور آسمان کو آرڈر دے کر زمین اور آسمان کا جواب سنیں کالتا زمین اور آسمان دونوں کہنے لگے اَتَيْنَا وَيْلْكَمْ لَبَّئِكْ اللہ ہم آگئے تَوْعِعِنْ دست بستہ اطاعت کرتے ہوئے سر چکائے ہوئے اللہ تیری بارگاہ میں ہم دونوں حاضر ہیں زمین بھی اور یہ بات کیوں یہاں پر لائی گئی اصل بات یہ صورت مکی ہے اور مشرقین مکہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں اور کفار ان کو کہا گیا تم سے تو زمین اور آسمان بہتر ہیں ان کو اللہ نے آرڈر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ ہم آ رہے ہیں اور تمہیں میرا عبیب لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے کہ اللہ کی فرمبرداری میں آ جاؤ تم آنے کے لیے تیار نہیں یہ بات اصل ان کو زمین اور آسمان کی اطاعت سے ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے حوالے سے کہی گئی ہے فَقَدَاهُنَّا فَاقَمَنَا پَس قَدَاهُنَّا پس اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ان کا کن کا آسمانوں کا سب آسمانوات کہ تم سات آسمان بن جاؤ فی یومین یہ بھی دو دنوں میں ہوا اور تم میرا سات آسمان بننا اللہ فرمایا یہ بھی دو دنوں میں ہوا اور آسمان بھی جب دو دنوں میں بن گئے سات وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَحَا وَأَوْحَا اس نے پھر حکم فرمایا وَأَوْحَا ہوتا ہے اشارہ کرنا لٹرل میننگ وَأَوْحَا اس کی اسطلعہی معنی ہے کہ اللہ تعالی کا پیغام فرشتوں کے ذریعے انبیاتہ کا آجانا تو یہاں جو ہے یہ بمعنی حکم ہے وَأَوْحَا اور حکم فرمایا فِي كُلِّ سَمَائِنْ ہر آسمان کو امرہا جو اس کی ڈیوٹی تھی ہر آسمان کو اس کی ڈیوٹی عطا فرما دی اور وَزَيِّنَّا اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے مزین کر دیا ڈیکوریٹ کر دیا سماع الدنیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِحَ چراغوں سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں چھت بنتے ہیں ان کے اندر سیلنگز ہوتی ہیں پیاری ڈیکوریشنز ہوتی ہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے بھی ڈیکوریشن کی تمہارا سادہ سودہ آسمان نہیں رکھا کہ تمہیں رات کو باہر نکلو تو خوف آئے ہم نے اس کو بھی ڈیکوریٹ کر دیا کیونکہ آج سے پہلے باہر سونے کا تصور تھا آج کی دنیا بلکل محدود ہو گئی اندر گاؤں دیہات کی زندگی میں لوگوں کا سونا باہر ہوتا تھا لوگوں کا سفر لوگوں کی نمازیں سہری افتاری ستاروں کے مطابق ہوتی اور اس کو کہتے تھے علم نجوم وہ علم نجوم تو نظر ہو گیا ہماری پلوشن کے اور باقی چڑ گیا علم نجوم چرسیوں کے ہاتھ جو بیٹھے ہیں سڑک کے کنارے اور ہاتھ لوگوں کے دیکھ کر ان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں ہم نے اس نظام کو یوں بدل دیا علم نجوم یہی تھا کہ ستارہ کدھر ہے فجر کہاں ہوگی زور کہاں ہوگی سہری کدھر ہے افتاری کدھر ہے سفر کیسے کرنا ہے لوگوں کے ان چیزوں کا پتا تھا اور انہی چیزوں کو مدن نظر رکھ کے سفر کیا کرتے یہ علم نجوم تھا اب علم نجوم شادی میں آ گیا بچوں کے نام رکھنے میں آ گیا یعنی ایسی لا یعنی کاموں میں ہم نے دھکیل دیا اس قوم کو کہ مذہب کا بھی مذاک بنا دیا اور سائنس ویسے ہمارے ہاتھوں میں کھلونا بن گی اور سائنس کا نام ہم نے جوگاڑ رکھ دیا جو جوگاڑ لگ جائے وہ سائنس ہے ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو بمصابیحہ چراغوں سے وحفظہ اور اسے خوب محفوظ بنا دیا دیکھیں نجی نیچے ڈیکوریشن ہو گئی ہم نے چھت کو محفوظ بنانا ہو تو اوپر بھی تو کوئی کام کرتے ہیں نیچے ڈیکوریشن ہوتی ہے اوپر بھی تو اس کی حفاظ کیلئے کوئی سمان ہوتا ہے مثلا جب لینٹر ڈلتا ہے تو پہلے کیا تھا مٹی ڈلی پولیتھین ڈلی مٹی اوپر ٹائلے لگ گئیں اوپر جناب ٹیپ ٹاپ ہو گئی فرش بن گیا آج جدید ٹیکنالوجی میں سردی گرمی کے اثر کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے اوپر چیزیں بنا دی اللہ فرمارے ہم نے بھی آسمان کو اسی طریقے سے محفوظ کر دیا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ ہے اندازہ سارے نظام کا اس ہستی کا العزیز جو غالب ہے اور العلیم جو علم والا ہے تو کسی بندے کا نام عبدالعزیز ہو تو ہمیں عزیز نہیں کہنا چاہیے عزیز اللہ کا نام کسی کا نام عبدالرزاق ہو تو ہمیں رزاق نہیں کہنا چاہیے اس کو پورے نام سے بلانا چاہیے عبدالعزیز عبدالرزاق عبدالوہاب ورنہ اللہ کے نام ہے یہ ان کے ساتھ عبد کا ہونا بہت ضروری ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے اب جی وہ بات ہے جس کے لیے یہ ساری سائنس کھولی گئی ہے وہ بات کیا ہے فَإِنْ عَارَدُوا فَاقَمَنَا پَسْ اِنْ اَگَرْ عَارَدُوا وہ اعراض کریں اگر اتنی اللہ کی قدرت کے بعد بھی کوئی اللہ کی قدرت سے مو موڑتا ہے اللہ کی طرف نہیں آتا تو فَقُلْ اے حبیبِ مُکرم پھر آپ فرمائیے انظر تو کم میں تمہیں ڈراتا ہوں پہلے عقلی دلیل دی کہ کائنات ایسے نہیں بنی اللہ کے وجود کا اقرار کر لو لیکن اگر معبوب یہ پھر بھی مو پھیریں تو آپ ان کو کہو کہ انظر تو کم میں تمہیں ڈراتا ہوں سائے کا ایک کڑک سے سائے کا ایک کڑک سے میں تمہیں ڈراتا ہوں مثلہ سائقت آدم و سمود اور اس کڑک کا اگر سپیسیمن دیکھنا ہو تو پھر تم قوم آدھ اور قوم سمود کو دیکھو یعنی زمین و آسمان کا بنانا اگر تمہیں میری قدرت کی طرف نہیں بلاتا تو پھر تم اس عذاب کا بھی مشاہدہ کرو کڑک کا کہ جس جو کڑک میں نے بھیجی تھی آدھو سمود کے اوپر اور ہم نے جو چائے بنائی اس کا نام کڑک رکھ دیا یعنی قرآن کا تو مزاق ہے نا جی انہی چیزوں کا بے شک وہ پجابی میں ہیں لیکن قرآن جس کڑک کی بات کر رہے وہ عذابِ الائی ہے جو ہم نے عذاب بھیجا قومِ آدھ کی طرف اور قومِ سمود کی طرف تو قومِ آدھ اور قومِ سمود دو بہت عظیم اور شاندار قومیں تھی اپنے فن کے اعتبار سے سر یہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر ان کے محلے اور گلیاں ہوتی تھی اور ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے جیسے ایسے محلات اور مکان ان کے پہاڑوں کے اندر تھے اپنے زمانے کے مہر انجینئر اور قد بھی میرے اور آپ کی طرح چھ فٹ یا پانچ فٹ نہیں قد بھی ایسے کہ ہمارا یہ پورا ایک مکان اپنی جو بلندی کا ایک پورا تیرہ چودہ پندرہ فٹ کا ہے یہ ان کے ایک قدم کی سیڑی ہے اللہ نے ان کو اتنا قد کا اعت عطا فرمائے اور جب اللہ کے نافرمان ہوئے تو پھر ریزلٹ کیا نکلا شدید آندھی توفان اور یہ ایسے اڑے جیسے شاپر اور ریپر ہوا میں اڑ کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں آپس میں لگے اور ان قوموں کو اللہ نے برباد فرما دی تاریخی روایہ تو یہ کہتی تو قوم آدھ اور سمود کے اوپر آنے والے عذاب کو ہر منکر کے اوپر آنے والے عذاب کی نشاندہی کے ساتھ ان کو ڈرائیا گیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں ہم انبیاء کرام کی جو رسالت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا مَا عَلَيْهِ